اللہ اکبر عظم البرکت کیا خوب فرماتے ہیں وہا کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا وہا کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا تیری سرکار ملاتا نہیں رضا اس کو شفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا بادہِ توحید کے متوالوں شمہِ رسالت کے پروانوں غوثِ آزم کی دیوانوں اولیاءِ امت کے جانساروں ہم غریبوں کے گمکسار آقاِ نامدار مدینہ کے تازدار دونوں عالم کے مالک و مقدار جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلیہ میں درود و سلام کا حد یہ نچاور کرنے کا سعادت حاصل کریں باواجِ بلند پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنِ باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ حضرت پھر برماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم حضراتِ گرامی میں نے جس آیتِ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم و شان ہے حضرات یہ عام بات ہے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا نمونہ نہ دکھا دے جائے تو آنے والے کی احمد بظاہر نمائے نہیں ہو پاتی ہے دفاتن انقلابی طاقت آن پڑے تو عام و خاص بے قرار ہو جاتے ہیں بجائے اس کے سننے کے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں بلا تمثیر سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیدہ اہم کون ہوگا خدا جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد کفر و شر کا ظلم ٹوٹے گا گمراہی کی تاریخیں دور ہوں گی لا تو عزا بے وقار ہوں گی نیر اسلام پران کی چوٹی سی دل ہو کے مکہ مکرمہ کی درو دیوارو شن کرے گا مکہ مکرمہ کی درو دیوارو شن کرے گا اس کی ظلوہ بے قرار کرم دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائیں گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگمہ گایا جائے گا چنانچہ پائدائش سے لے کر بیست تک حسول کی چالیس سالہ دن جگی کھلی کتاب کی طرح تھی جس نے جیسا چاہا مطالعہ کیا حقیقت تو یہ ہے جس نے جتنا مطالعہ کیا اتنا ہی تشکیر و امتنان کے بہر بے قرمہ گرک ہوتا گیا دانہ غیوب صادق الاقول صادق البیان صادق الاعدہ جیسے بھاری بلکم الفاظ استعمال کیا جاتے جائے رسول کی چالیس سالہ زندگی اقلاق نبوت کے پیکر میں ڈھلوئی تھی غیاء و خاموش اعلان تھا جب اظہار نبوت سے پہلے اتنا عظیم ہے تو اظہار نبوت کے بعد کیا علم ہوگا اظہار نبوت کے بعد کیا علم ہوگا حضرات اکرام درود پاک بن اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم وسلامنا علی کے آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول قائم اللہل ہیں سائم الدہر ہیں قرآن ان پر نازل ہوا شب کو ظاہر دن میں غازی نظر آتے تھے تمام عمر کفر کے خلاف مار کے رہے اللہ کے کلام کو بلند گیا یتیموں کو سنبھالا بیواؤں کو نوازا گریبوں کے سر پر شبکت کا ہاتھ رکھا گرتوں کو اٹھایا شرابیوں کو پاک باس کر دیا جاہلوں کو نکتہ دان کر دیا ظلم سہتے تھے اوف تک نہ کرتے تھے گالیا سنتے تھے تب بھی نہ کرتے تھے گھر کا آسائے ایک چار پائی تھی جس میں کورین کا شہنشاہ آرام فرما ہوتا تھا گھر میں ایک تکیہ تھی جس میں نرم نم روح کی جگہ خجول کی چھائے بھر تھی حضرات یہ تھا دنیاوی زندگی کے مقتصر کھاکا ناری تکبی محبت سے نادے کے جواب بھی جئے ناری تکبی پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں ناری تکبی ناری رسالت ناری رسالت فیضان مرزا بابا فیضان مرزا بابا ناری تکبی ناری رسالت حضرات یہ تھا دنیاوی زندگی کے مقتصر کھاکا آئیے حضرات میں اس زندگی کے بارکا میں لے چلوں جس پر صدرہ کے مقین حضرت جبرائیل امین کو ناجش تھا ناجش آدم فقر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مارفت الہی رسول کا سرمایہ حیات تھا حب الہی رسول کا احساس تھا شوق الہی رسول کا رہوار تھا عشق الہی رسول کا مونس تھا اتدال رسول کا خزانہ تھا عشق الہی کا گم رسول کا رفیق تھا علم و عرفان رسول کا ہتھیار تھا سب رسول کا لباس تھا ان کے سائے رسول کی شبی تھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی طاقت الہی کفالت کرتی تھی قرآن خلق عظیم تھا تب ہی قرآن فرماتا ہے انکا لعلا خلق العظیم یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم اششاء حضرت میں یہاں تھوڑی سے خلق کی تشریح کرتا چلوں خلق اور اخلاق عام طور سے بولے جانے الفاظ ہیں کس نے حس کر بات کی تو کہا جاتا خلق اخلاق مند ہے آنے والے کو قائدے سے بیٹھا دیا تو کہا جاتا خلق اخلاق کا پیکر ہے آنے والے کو قائدے سے بیٹھا دیا تو کہا جاتا خلق اخلاق کا پیکر ہے چھوٹوں پر شبکت کا ساہے ڈالا تو کہا جاتا خلق اخلاق کا گوہر لٹاتا ہے اگر بڑوں کی عزت کی تو کہا جاتا خلق اخلاق کے کل میں ڈھلہ ہوا ہے الگرس اخلاق کا مفہوم وسیس وسیطر ہے اخلاق نام پرترتی اچھائی کا جو من جانب اللہ کی دلاک کی جاتی ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں مناسر ہیں ہم یہاں اخلاق رسول کی بات کر رہے ہیں اگر اخلاق رسول کی گواہی کسی مخلوق سے لیتے ہیں تو ممکنہ کوئی یہ کہہ کر توجہ نہ کرے گا ہم اخلاق کی گواہی کسی مخلوق سے لیتے ہیں تو ممکنہ کوئی یہ کہہ کر توجہ نہ کرے گا ہم کسی مخلوق کی گواہی کو نہیں مانتے آئیے حضرت میں اسی قیداب کو گواہ منول نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے جا سکتا ہے قرآن سے پوچھا اے قرآن تُو نے رسول کو سمجھا ہے رسول نے تجھ کو سمجھایا ہے سیرتِ رسولِ اکرم پر کچھ روشنی ڈال دے تاکہ حسد کا پردہ چاک چاک ہو جائے اور انات کی آگ سرد پڑ جائے اور لوگ اچھی طرح سے جان لے سیرتِ رسولِ اکرم صرف عربی زبانِ عالم پر ہی نہیں بلکہ قرآن کے اوراک پر پھل ہوئی جائے تب ہی قرآن فرماتا ہے رسول کا چہرہ و الدوحہ ہے رسول کا کاکل واللیل ہی دا سجا ہے رسول کی نگاماز اگل بس روما تگا ہے رسول کی زبان وما ینتقو عنی الحوائن ہوا اللہ وحی یوحا ہے رسول کا سین عالم نشرا لقا صدرک رسول کا ہاں دید اللہ فوقائدیم رسول کی ملاء لقن من اللہ وعلی المحمد اذبا سبیم رسولا رسول کا موجہ قد جاکم مرحان میں ربکم رسول کا مقامار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین رسول کا سفر سبحان اللہ دی اثرہ رسول کی ان کے ساری آنا انما آنا باشم مثلکم رسول کی حقیقت قد جاکم من اللہ نور آسمان سے اترنے کے منجان ونجمی دعوا دل کی صفائی مات اللہ صاحبکم رسول بھی قرآن فرماتا ہے انکل علا خلق لزم یا رسول اللہ آپ کا اخلاق عظیم و شان مجل کی رئی سبحان اللہ حضرات اچھ لو میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے حج سرکار ہو جائے میری حسرت میری حسرت میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے حج سرکار ہو جائے اے آمینہ کلال مدینہ بلائیے اے آمینہ کلال مدینہ بلائیے اے آمینہ کلال مدینہ بلائیے اے آمینہ کلال اے آمینہ کلال مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گمبد خزرا دکھا یہ میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے حج سرکار ہو جائے میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے حج سرکار ہو جائے پھلا کہتو دھ میری ماں نے مجھ کو یہ دعوی دی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ پھلا کہتو دھ میری ماں نے مجھ کو یہ دعوی دی ہے آنکھیں ترس رہی زیارت کے باستے آنکھیں ترس رہی زیارت کے باستے آنکھیں ترس رہی زیارت کے باستے آنکھیں ترس رہی گئے آنکھیں ترس رہی گئے زیارت کے واسطے ایک دل حضور خواہ میں تشریف لاہی ہے ایک دل حضور خواہ میں تشریف لاہی ہے پلک دودھ میری ایمان نے مجھ کو یہ دعوی دی ہے پلک دودھ میری ایمان نے مجھ کو یہ دعوی دی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا حلم احمد مختار ہو جائے حج سرکار ہو جائے میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے حج سرکار ہو جائے اسلام علیکم